اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اسلام نے ہمیں زندگی کے مختلف گوشوں میں رہنمائی فرمائی اس نے یہ بھی بتایا کہ بات کیسے کرنا چاہیے گفتور طریقہ کیا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ و حارون پر فیرون کے پاس بھیستے ہوئے کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا اے موسیٰ و حارون اللہ کے پاس جاؤ تو نرم انداز سے بات کرو خطاب کے الفاظ کیسے ہونا چاہیے ہم جس سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے اسلوب اچھا ہونا چاہیے خطاب کی الفاظ میں نرمی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کہیں یا ایوہاں نبی یا ایوہاں رسولو کہا دیکھئے سورہ مریم میں حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کیسے پیار بھرے اندازیں بات کرتے ہیں اگرچہ باپ کافر ہے یہ ہے ابتی اے میرے پیارے ابباجان ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیسے پیارے انداز میں اپنے باپ کو سمجھایا مگر اس کی مقدر میں توفیق نہیں تھی توحید کی اسلام کی لہٰذا اس سے محروم ہو گیا اس طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو بھی اللہ نے ذکر کیا حضرت لقمان اپنے بیٹے سے بار بار بلتے یا ابنی یا اے میرے پیارے بیٹے تو اس سے معلوم ہوا خطاب کے الفاظ اچھے ہوتے ہیں تو سامنے والا بات بھی اچھے سنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر بن ابی سلم آپ کے سامنے بٹھ کر بیٹ بطن میں کھا رہے ہیں بلے یا غلام اے میرے لڑکے اس طریقے سے ابن عباس کو پیچھے بٹھا کر کہا اے لڑکے تو اس طریقے سے خطاب کے الفاظ اچھے ہونی چاہیے حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی دو کان والے کہہ کر پکارتے تھے حالہ ہیں کہ ہر عدمی کے دو ہی کان ہوتے ہیں تو لہذا تربیت میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے جو بات کہیں سب سے پہلے ان سے محبت کا اظہار ہو دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کی عذرکار سکھانے جا رہے ہیں تو بولتے ہیں یا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں آپ نے تیدمت تائشت فرمایا اور کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نبھولو اللہم معنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک تو اس طریقے سے ہمیں تربیت میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس انداز سے گفتو کرتے ہوں درست دینے والے علماء خطبہ اور مسلحین سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کے خطاب کے الفاظ میں بھی مکمل طور پر پیار محبت درد امت کا ہونا چاہیے تو اس کی طرف آپ توجہ دیں جیسے محترم سامعین مدد حاضرین اگر آپ بولیں اے بے وقوفو اے نالائقو کوئی بھی نہیں سنے گا اس طریقے سے خطاب کے الفاظ میں نرمی محبت داد ہو تو انشاءاللہ ہم کامیم ہو سکتے ہیں اور دعی کے لئے بھی اس پر توجہ دینا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر توجہ دیں توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ